السلام علیکم میں ہوں سید منور حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ایک سی این سی ووڈ راوٹر ہے یہ ایسی مشین ہے جس سے جو پہلے کام بڑھائی کرتے تھے لکڑی پہ لکڑی کے فرنیچر کا جو کام کیا جاتا تھا ہاتھوں سے کیا جاتا تھا یا جو مشینیں تھی وہ بھی منیمل تھی لیکن اب جیسے جیسے ہر چیز میں جدت آتی جاری ہے اسی طرح جو لکڑی کا کام ہے فرنیچر کا کام ہے اس میں بھی جدید مشینیں ایجاد ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں پہلے پہل یہ مشینیں چائنا سے مگوا جاتی تھی لیکن اب الحمدللہ یہ مشینیں پاکستان میں بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں آج میں یہ بتاؤں گا کہ اس مشین کی کیا کیا خوبی ہوتی ہیں اس سے کام کیسے کیا جا سکتا ہے کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اور اس کو کیسے چلایا جاتا ہے یہ ایک سین سی ووڈ راؤٹر ہے سین سی ووڈ راؤٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو چنیوٹی فرنیچر ہوتا ہے یا ڈیزائن دارٹ جو فرنیچر ہوتا ہے وہ اس مشین سے بنایا جا سکتا ہے اس مشین کو چلانا انتہائی آسان ہے میں آپ کو پراپر اس کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ کیسے اس کو چلایا جاتا ہے یہ اس کا کمپیوٹر سسٹم ہے اس کا کنٹرول پینل بھی کہتے ہیں اس کا پورا جو کنٹرول ہوتا ہے جیسے انسان کا کنٹرول انسان کے دماغ میں ہوتا ہے اس مشین کا سارا کنٹرول اس کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر یہ ڈرائیوز لگی ہوئی ہیں اس کے اندر سارے سرکٹ لگے ہوئے ہیں یہ اس مشین کو کنٹرول کرتا ہے اس مشین کی ٹوٹل مومنٹ یعنی کہ اوپر نیچے کی مومنٹ لیفٹ رائٹ کی مومنٹ ڈیزائن کی مومنٹ جو بھی اس کے اوپر کٹائی کی جاتی ہے لکڑی کے اوپر وہ ساری اس مشین سے کنٹرول کی جاتی ہے اب دیکھتے اس کو کیسے چلائیں جاتا ہے چلائیں اس کو اس کا مین آن کا بٹن اس جگہ پہ ہے مشین چلو ہو گئی ہے مشین کو جو ڈیزائن دیا گیا وہ ڈیزائن کٹنا شروع ہو گیا ایٹومیٹک اس کے اندر ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی یو ایس بی میں اس کا جو ساپوئر ہے اس کا جو پروگرام ہے یو ایس بی میں لے کے آئیں گے اس کے ساتھ یو ایس بی کو اٹیش کر دیا جائے گا اور اس کے اندر کمانڈ دی جائے گی یہ کنٹرول دسٹرن ہے جو اس کا دیزائن ہے جو دیزائن ہم نے بنانا ہے وہ اس سکرین میں نظر آ رہا ہے جو ٹول کی مومنٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر کراس کے شروع میں نظر آ رہی ہے ٹول اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے جس طرح بھی اس کی مومنٹ ہوتی ہے وہ اس کمپیوٹر کے اندر نظر آتی ہے اور اسی طرح یہ مچین کٹائی کرتی ہے مشین اپنا کام کر رہی ہے میں اس مچین کے بارے میں کچھ مزید چیزیں بتانا چاہوں گا یہ جو مچین ہے یہ سٹارٹ اور بار پرائیویٹ لیمٹیر نے بنائی ہے اور اس مچین کا موڈل ہے اس کے تیرہ سو پچیس اس میں بہت سارے موڈل بنایا جاتے ہیں یہ جو مچین ہے جو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ پوری مکمل مکمل مکین ہے اس کا کنٹرول پینل اور اس کا مکمل 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 جدید permissor بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں سیلنگ یعنی امارے چھتوں کے اوپر اسیں کام کیا جاتا ہے وہ بھی لکڑی کا کیا جاتا ہے وہ ڈیزائن ہے اس کے علاوہ سائن کھوٹس جو ہوتے ہیں لکڑی کر وہ بھی اس سے بنا جاتا ہے گھروں میں انٹینئر ڈیکوریشن کا جو کام ہے وہ بھی اس مشین سے آسانی سے کیا جا سکتا ہے گھروں میں آپ نے اکثر دیکھو ہوتا جو دروازے ہوتے ہیں دروازے کو اپر ونڈو جالی لگی ہوتی ہے وہ اسی مشین سے بنائی ہوتی ہے یا دروازے کے باہر ایک دروازہ ہوتا ہے جالی کے صورت میں وہ بھی جو ہمارے گھروں میں ونڈو لگی ہوتے ہیں آپ نے اکثر دیکھو جہاں لگزری گھار ہوتے ہیں ان میں ونڈو لے لگی ہوتی ہے جہاں کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں وہ لکڑی کی ہوتی ہیں ڈیزائندار وہ اسی مشین سے بنایا جاتی ہے اس مشین سے نہ صرف لکڑی پہ اور فائبر پہ کام کیا جا سکتا ہے بلکہ الیمینیم پہ شیٹر بورڈ پہ ملاسک پہ یا اکرانک پہ ان تمام چیزوں پہ اس مشین سے کام کیا جا سکتا ہے اب اس مشین کے سٹرکچر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس مشین کا سٹرکچر انتہائی مضبوط ہے اس مشین کا جو مین فریم ہے یہ والا جو فریم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مین فریم ہے اس کا یہ آمکور پہ جو بنایا جاتا ہے وہ تین ضرب تین کی شیٹ میں بنایا جاتا ہے لیکن ہم نے اس میں پائپ لگایا جس کا سائز ہے پانچ ضرب پانچ ہے یعنی کہ پانچ ہین چڑائی ہے اس کی اور پانچ ہین کی اس کی موٹائی ہے اور اس کے بعد اس کا جو بیڈ ہے وہ انتہائی مضبوط ہے بیڈ کے اندر آمکور پہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ شیوٹ ایک رکھی ہوئی ہے ہم نے اس کی جگہ چھے یا خاص شیطیں رکھی جاتی ہیں اس کے بعد اس سے اوپر جام کرنا مہنکے رہے لیکن آپ پیسٹ اپتے ہیں کہ اس سے اوپر ایک شیٹ رکھی ہوئی ہے اور اس میں ذرا برابر دھڑک نہیں ہے اس دھڑک نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کا بیڈ کا مضبوط ہونے اس کا جو ایکس ایکسے پائپ ہے یہ جو میل پائپ ہے رژہ فائپ اور یہ آٹھ ضرب آٹ اس کی اپناش ہے ج grief یہاں مہین سکی بھٹائی ہے اور آٹھih اس کی چلائی ہے آمکور پہ جو سسنی استعمال کے جاتا وہ آٹھ ضرب چار رہ اس کا استعمال کے جاتا ہے جس کے اندر جو stepper موٹر ہیں جوسی مووم لیٹ کو بنٹرل کیاتی ہے اس کے اگل دوسرے موٹر اندر کریں داوکوری اور اوپر بھی اگلی اگلی trap گئی ہوئی ہے یہ جو موٹریں ہیں یہ بارہ اینم کی ہوتی ہے اس کی پاور ہوتی ہے اینم میں عام طور پر چھ اینم کی موٹریں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کا جو مین سپنڈل ہے کٹنگ بڑا یہ جو مین موٹر لگی ہو یہ سپنڈل ہے کٹنگ کر رہا ہے یہ 2.2 کلو بارٹ کا لگایا گیا لوگ کے ہر قسم کے مٹیریل کے اوپر کٹائی کرنے کے لیے بہترینہ اور ریکمینڈڈ ہے اس کی جو سلائیڈز ہیں یہ بہنی سلائیڈز ہیں جن کے اوپر بیرنگ چلنے ہوتی ہیں اس کو سلائیڈ کہتے ہیں یہ جو سلائیڈز ہیں یہ تائیوان کی استعمال کی جاتی ہے عام طور پر اس پرائس رینج میں یہ جو سلائیڈز چائنا کے لگایا جاتی ہے تائیوان کی لگانا انتہائی مشکل ہے اب اس کی لبریکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو لبریکیشن ہوتی ہے عام طور پر جو مشینیں بنایا جاتی ہیں ان کی لبریکیشن مینور کی جاتی ہے مینور لبریکیشن کا ایک نقصان یہ ہے کہ لبریکیشن جب ہم کرتے ہیں اس میں کوئی ایک بیرنگ رہ جاتا ہے یا ایک سائیڈ رہ جاتی ہے لیکن اس میں یہ پمپ لگایا گیا آٹو لبریکیشن سسٹم ہے اس میں ہم ایک سیٹنگ بڑی بہترین ہے جو کر سکتے ہیں ورکنگ حالت میں اگر مشین ہے ہماری تو ورکنگ حالت میں ہم اس کو اگر جلائے تو تین گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد اپنی مرضی سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اتنی دیر بعد یہ لبریکیشن سسٹم آنڈ ہو جائے گا اور جتنے بھی مشین میں بیرنگ سائز ہمیں اس کی لبریکیشن کی ضرورت ہے یعنی کہ آئلنگ کرنے کی ضرورت ہے وہ آٹو میٹنگ آئلنگ اس کی ہو جاتی ہے اس میں واٹر کولنگ سسٹم لگایا گیا اس پرائس ریج میں یعنی کہ نو لاک روپے میں نو لاک روپے کی مشین ہے نو لاک روپے میں اس میں واٹر کولنگ والا سسٹم کوئی نہیں لگا کر دیتا عام طور پر ایک سوٹا سا پمپ لگا دیا جاتا ہے جتے کہ پانی اٹھا لیسکی مشین بڑھنا واٹر کولنگ سسٹم کوئی نہیں لگا تھا اس کا جو پینل ہے وہ مضبوط لوہے کا بنایا گیا یہ بھی عام طور پر اتنا مضبوط پینل نہیں بنایا جاتا ہلکا پینل بنایا جاتا ہے لیکن الحمدللہ سٹارٹ کاروبار نے ایسی مشین بنائی ہے تاکہ پلائنٹ اس کو پسند کریں زیرو سنتر کی مدد سے ہم جو ایک گھنٹے میں کام ہوتا ہے وہ پانچ منٹ میں کر سکتے ہیں کیونکہ زیرو کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیرو کرنا انتہائی مشکل ہے جنہوں نے یہ عام مشین پہلی یہ دوسری دفعہ استعمال کیا عام طور پر استعمال نہیں کرتے اب اس کے ساتھ یہ جو پی سی ہے مکمل یہ والا جو پینل دکھایا گیا یہ مکمل اس مشین کے ساتھ یہ جاتا ہے اور اس کو سنگل فیز بجلی پر چلایا جاتا ہے اس کے لیے ثری فیز یا ٹرانسفرمر کی ضرورت نہیں ہوتی سنگل فیز بجلی پر چلایا گیا اس مشین کا جو سائز ہے وہ آٹھ زر بچار گیا ہے یعنی کہ اس مشین یہ مشین آٹھ زر بچار سے زیادہ جگہ نہیں گھیرتی لیکن اس کا فرکنگ ایریا اس سے کچھ زیادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے اس مشین کو اگر آپ سیگھنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ٹریننگ ہے وہ بلکل فری فرام کی جاتی ہے اس کی ٹریننگ کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے اگر کوئی دوست چاہتا ہے کہ یہ کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے کام نہیں آتا تو اس کی ٹریننگ انتہائی آسان ہے اور بلکل مفت ہے جو شخص اینڈ رائیڈ موبائل چلا کرتا ہے وہ اس مشین کو آسانی سے یوز کر سکتا ہے اس مشین کو یوز کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اگر اس مشین کے بارے میں مزید معلومات حافظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03334447 اس نمبر پر رابطہ کر کے اس مشین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اچھا کاروبار ہے چلنے والا کاروبار ہے اور آنے والے دور میں جو بھی فرنیچر بننے جا رہے ہیں وہ اس مشین کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ سادہ جو فرنیچر ہے اس کا رواج ختم ہو چکا ہے ہمارا پاکستان میں ایک کلچر ہے جب بھی بچیوں کی شادی کی جاتی ہے تو فرنیچر دی جاتا ہے اور ہر شخص اپنی بساس سے بڑھ کے اچھا فرنیچر بنوانے کی کوشش شرط ہے تو اس وجہ سے یہ کام انتہائی چلنے والا ہے اور ترقی کرنے والا ہے مستقبل قریب میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ اس مشین کے جگہ کوئی اور مشین لے سکے جو اس کا کام کر سکے فرنیچر کا جو کام ہے وہ اسی مشین سے کیا جا سکتا ہے اس میں سیوڑل سپنڈل لگایا گیا اگر کوئی دوست اس میں ڈبل سپنڈل تین سپنڈل یا دس سپنڈل کسٹمایز کروانا چاہتا ہے اس مشین کو بڑا کروانا چاہتا ہے یعنی کہ اس کا سائز آٹھ گرف چار کا ہے یہ آٹھ گرف چار کی شیٹ پہ کام کر سکتی ہے دروازے کے مکمل تیاری میں ایک ہی команд میں ہمیں دروازے کے مکمل تیاری کام تک رہے ll bell اگر کوئی دس خوش جاتا ہے کہ دس دروازہ دس کی ہو یا دس دراب بیس کی ہو کسٹمایز مشین بڑا مہًا چاہتا ہے تو وہ بھی ساٹھ کاروبار بناتے دیتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو بتانتا ہی ہوگی اس کے ساتھ سید مرور فین کو اجازت دے گی پاکستان زندہ بار سٹیٹ کاروبار ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بلکل مخت فراہم کرتا ہے سکرین پہ دیئے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفیس ضرور وزٹ کریں مشاورت ٹریننگ اور معلومات کے کوئی فیس نہیں لے جاتی